سلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں امرانیز اور میں ہوں باسط شہباز شہر خاموشہ خاموش لوگوں کا شہر خرف عام میں کہا جائے تو قبرستان جہاں آپ کے میرے ہم سب کے بہت سے پیارے متفون ہیں ان پیاروں کی قبروں پر حاضری ہم ممومن کسی تہوار عید یا شبرات کے موقع پر ہی دیتے ہیں لیکن کہ آپ یہ بات جانتے ہیں کہ لہور کا ایک ایسا رہائشی بھی ہے جس نے اپنی تمام زندگی ان قبرستانوں کے نام کر دی میری اس بات کے بعد یقیناً آپ کے دماغ میں کسی دربار کے متولی خادم یا پھر کورکن کا چہرہ آتا ہوگا لیکن ایسا بالکل نہیں ہے اس ڈیجنل رپورڈ میں ہم آپ کو ملوانے جا رہے ہیں ایک ایسے رائٹر سے ایک ایسے مصنف سے جنہوں نے کموں پیش آٹھ سے دس کتابیں ان شہر خاموشہ پر لکھ دی اور پاکستان میں شاید ہی ایسا کوئی قبرستان رہا ہوگا جو ان کی آنکھ سے اوجل ہو آئیے اس ڈیجنل رپورڈ میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے اس تمام کام کے بیچے ان کی وجہ کیا رہی ان کو کتنی مشکلات درپیش ہیں نام میرا جو والدہ نے رکھا تھا وہ تھا محمد ریاض تو جس دور میں یہ خون نہیں ہوا کرتے تھے دوسرے 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 خات لکھا کرتے تھے میرے خیصہ میں ایک دوسرے تھے ان کا نام تھا شاہد محمود تو انہوں نے ایک دفعہ خات لکھا اور اس میں محمد ریاض کی جائے اور پاکستان میں محمد ریاض شاہد کو ملے تو مجھے وہ نام بڑا اچھا لگا وہ میرے نام کا حصہ بن لیا اور جب میں لکھنے کی طرف پتہ لگا کہ اس فیلڈ میں اسی نام کے ایک پروفیسر ہیں سادرہ کے رہنے میں پجابی گئے ہمیں لیے مسکرہ بن گیا یہ آج سے 35 پلے کی بات ہے کہ وہ بھی تحریریں لکھیں گے میں بھی لکھتا ہوں کسی کو کیا پتا ہے کس کی تحریر ہے تو میں دوستوں میں بیٹھا تھا تو ان سے میری بات ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ یہ مسکرہ بنے ہو میرا تو میں نے کہا کہ یہ میرے نام بھی نہ گئے رہے کوئی اچھا نام رکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں میرے دوستوں میں نے زہیر تھا ران ارشت تھا خشت تھا تو کہنے کی حصہ کریں محمد کے ایم کر لیں ریاض کے ایم کر لیں اور شاہد کو بیس رہنے دیں تو میں محمد ریاض سے محمد ریاض شاہد بنا پھر محمد ریاض شاہد سے محمد ریاض سے محمد ریاض شاہد بنا محمد ریاض شاہد سے محمد ریاض شاہد میرے خواہش تھے کہ اوہ قوم کی تجاوید پہلے یا کہ مر تو ہوئے نہیں یا پھر کم کم ہوئے تو میں نے پھر سوچا کہ میں جتونہ گری بیار پر کام کیا جائے تو میں نے سب سے پہلے آج سے پچیس آر پہلے میں نے کام شروعا تھا میری جے میں سے ایک کاؤچ تھا اور ایک پینسل تھی تو میں نے کیا تھا میں نے مہنپورا قبستان سے ایتشیر کا قبستان ہے مہنپورا قبستان ہمارا طریقی قبستان ہے ماں بے ملک کی بڑی نوامبت شخصیات متفون ہیں اور بھی کئی ہوگئے لکچپے قبستان آوائی ہوتے ہیں لیکن جو میں نے کام کیا وہ ہی لہور کے ایک سو پانچ قبستان تو میں نے پری کتاب پر نو سال لگے تھے اور میں نے کم اور بیش دو ہزار لوگوں کو خط لکھا جیسے میں نے ایک ہزار لوگوں کے جواب آئے تھی اور میں نے دو ٹو دو لوگوں کو بھرنا کر گیا انٹرو کرنے کے لئے ان کے ورسہ کے بارے میں کسی کے باپ کے بارے میں کسی ماں کے بارے میں تو اس میں یہ اپنے تحقیق کے سکا دینے میں کام ہے لیکن بڑا دلسلس کام ہے میں نے اس کام کو کام بھی سمجھا میں نے تحقیق بھی کی اور میں نے صحاب بھی کی میں نے جوائے کرتا تھا مجھے سویڈ میں آئے چاریس پنتالی سال ہوگے لکھتے ہوئے تو نومبر لوگوں کو جاو کبستان میں جانے کا اتفاق ہوتا میں نے جانے کیا بھی کیا جانے کا اتفاق ہوتا ہے تو کسی نومبر آدمی کے قبروں کی کتاب پر دھان پڑتا تھا وہ کتاب بھڑ کر کشکار ہو رہا تھا یا مدم ہو رہا تھا یا امت رہا تھا تو مجھے تب خیال آیا کہ کیوں نہ ان لوگوں کو اپنے کتابوں کو کامیری کے آنکھ سے اور ان کی حسنوں کو کلم کے لیوک سے محفوظ کیا جائے تاکر انی مرین نصروں کے لئے پتر درد چلے کہ یہ لوگ کب آئے کب چلے گا مجھے ہمارا داری ہمارے سلسلے ہمارے مترابقی میں صرف سلسلے ہمارے اس، وراؤ نے ایک ایک تقریب ہوتا ہے جو انہی صاحب اسے لئے کہ اسے لئے تراغ چ formas میں مجھے سکون نہیں کرتا اور میں امیلتا جائے کبھی میں سکون نہیں ملتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ اینویں امروز بھی ایک بند ہوگئی تو میں گھر واپس لوگ رہا جا رہتا اور میرے والدہ مجھے اتراث کیا کرتی تھی میری والا کہ نہ جائے کرو وہاں پر زواب کا ٹائم ہوتا ہے چیزیں رسی ہوتی ہیں بلائیں ہوتی ہیں وہاں نے مجھے ڈرائے کرتی تھی ظاہر ہے کہ سادھا لوگ تھے وہ لیکن میں نے ایک کام سے سنکر دوسرے سے نکال دیتا میں نے کہا نہیں میں نے جو کام شروع کیا اسے میں نے کر کے دکھانے کیا اور کئی لوگ میں نے دیکھے کبرستان ایسے دیکھے ہیں جہاں پر اس میں جو دفن ہوتا ہے آدمی کبر میں وہ اتنا اہم نہیں ہوتا لیکن اس کے اوپر جو اشار لکھے ہوتے ہیں مثلا ماں مار گئی ماں کے بارے میں جو اداز کے اشار لکھے ہوتے ہیں وہ کبر بڑی روح رہیتی ہے اور اس سے میں گورا کبرستان جب جاتا ہوں جی روڑ پر تو اس کبر پر ایک بڑا فکرہ لکھا ہوا ہے جو اکثر پریشت میں بتاتا ہوں اپنے انٹریوز میں اس پر لکھے پاپا میں اکیلا رہ گیا ہوں وہ ایک فکر ہے انسان کی روح کو کھینچ لیتا ہے میری آٹھ کتابیں دو ہیں مشاہر پر دو کتابیں میری ایک ہے صفحہ نمہ حاج میرا سلزوں کی سلزلین صفحہ نمہ حاج اور ایک ہے لاہور کے اہلے کلمتا تذکرہ حیات لوگوں پر اب وہ الگ بات ہے وہ جب میں کام کرتے ہیں ہیات لوگوں پر کام کرتے گا تو اس طرح ہیات میں بھیجی دی وہ بھی کئی لوگ انتقال کر گیا تو مجھے یہاں سے نکال کر دوسری کتاب میں شامل کرنے پڑے تو دو کتابیں دس کتابیں میری چھپ چکی ہیں اور باقی میری دو کتابیں میری پینٹ ہو رہی ہیں ایک اپنیلہ ملک فانہ اور فکر اور ایک میری کتاب ہے دہور دے پنجابی لکھا رہی ہے موسیقی موسیقی چھپ رہے ہیں چھپ رہے ہیں دس سمت تک مکمل ہو جائے گی تیرکی پاکسن پر آزادی کے متوالے شہد ہے پنجاب پر اس پر میرا دوسرا بانی مکمل ہو گیا پر شہیدان بطن پر میری فوجہ پاکسن پر دو کتابیں میری آ چکی ہیں اور تین پر میرا تیس طریق پر کام ہو رہا ہے تو مجھے پرموٹ کرنے میں جو اپنے نام دیا وہ ان میں آئے گا سب سے بڑا نام مجھے احمد نفیم کاسمی پر اطالو کاسمی سوہیل ویلہ صاحب اے حمید حمید اکتر اور انتلار حسین اور اپنے کافی نام دو چار نام آ رہے ہیں مجھے احمد نام آ رہے ہیں ان لوگوں نے مجھے بڑا پرموٹ کیا ان لوگوں نے اپنے نظرین ناجی صاحب جان کے بڑا ان لوگوں نے میرے پر کولم لکھے میری حسین صاحب جائے گے اگر میری حسین صاحب جائے گے اگر میری حسین صاحب جائے گے تو پری کتابی میری دم ہو جاتی تو میں آگے نہ بڑھتا میری پہلے کتاب پر میری خوشن سی بھی ایک تو میری پری کتاب بڑے ادارن چاہتی دوسرا پہ بہری کتابیں میری بیوشما لوگوں نے میری کتابیں کولم لکھے موسیقی موسیقی موسیقی